بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملکم بیک تو میر چینل آج ہم بنا رہے ہیں مٹن نہاری جو کہ بنانا بہت ہی آسان ہے اس کے لئے ہم نے لیا ہے مٹر تقریباً 2kg ہوگا مٹن اس طرح کا ہمیں چاہیے جو ران کا ہوتن حصہ ہمیں ہو چاہیے بون کے ساتھ ہونا چاہیے اور اس کے تھوڑے بڑے بڑے پیسیز اس طرح کے کرنے ہیں چھوٹے پیسیز اس میں اچھے نہیں لگتے زیادہ ساب سے بیسٹ ران اور اس میں کچھ نیک کا حصہ ہے سپائسیز ہم دے ہم نے لیا ہے اس میں نمک ہلدی پورڈر ہشک دنیا اس کو پیسا ہوئے ہیں یہ دو ٹیبل سپون اس میں نہاری مسالہ باقی سارے عام سپائسیز ہیں ون فور ٹی سپون بلیک پیپر بھی ہے ہاف ٹی سپون اس میں سونپ بھی ہے اس کو ہم بنائیں گے پریشر ککر میں ساب سے پہلے ہم آئل ڈال لیتے ہیں آئل اس میں زیادہ ڈالیں گے کیونکہ اس کے اوپر سے ہم اس کی جو پہل پکنے کے بعد تری ہی آتی ہے وہ ہم اس کی سیپرٹ کریں گے ہم اس لیے اس میں تھوڑا زیادہ آئل چاہیے تقریباً دو سے اڑائی کپ تقریباً میں نے اس میں آئل ڈال لی ہے پریشر ککر میں ذرا یہ آسانی سے بان جاتی ہے اس میں ہم بریک چوب کی ہوئی میڈیم سائز کی ایک پیاز ایڈ کر لیتے ہیں اگر آپ کے پاس براؤن پیاز ہو فرائی ہوئی تو آپ وہ ایڈ کر لیں وہ ابھی نہیں ڈال لی ہم نے وہ ہم پہلے گوشت کو فرائی کر کے اس کے بعد ایڈ کریں گے ہمارے پاس فرائی ہوئی پیاز نہیں ہے تو اس لیے ہم پہلے پیاز کو فرائی کر لیں گے بعد میں اس کو اس میں وہ مٹن شامل کریں گے اس کو اچھے سے گولڈن کلر آنے تک ہم نے فرائی کر لینا ہے پیاز مارے پیاز ہو چکے اب ہم اس میں مٹن ایڈ کریں گے اس سے کم فرائی نہاری میں اچھا نہیں لگتا کچھے والا پیاز اس میں فل فرائی کر کے ڈالیں گے یہ ذرا بڑے پیسیز ہوتے ہیں اس لیے ان کو ہلانا مشکل ہوتا ہے اس کو لائٹ گولڈن کلر آنے تک مٹن کو ہم اس میں فرائی کریں گے مٹن ہمارا فرائی تقریبا ہو چکے اب ہم اس میں دو ٹیبل سپون لسن اور ادرک کا پیسٹ ایڈ کر کے اس کو بھی فرائی کر لیں گے لسن ادرک کا پیسٹ اس میں بہت اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں اس کی سمیل ہتم ہو گیا اپنے سپائیسز ڈال لیتے ہیں اگر آپ چاہیں تو سارا نہاری مسالہ بھی ڈال لیں وہ تھوڑا کھانے میں بھی نقصان دے ہوتا ہے اس لیے میں باقی کے سپائیسز بھی ڈال رہی ہوں ساتھ نہاری مسالہ کم ڈال رہی ہوں آپ سپائیسز اپنے کھانے کے حساب سے کام زیادہ کر سکتے ہیں اس میں ساتھ ٹو ٹیبل سپون پانی ایڈ کریں گے تاکہ مسالہ ہمارا جلے نہیں ساتھ ساتھ چمچ لاتے جائیں گے ساتھ پانی ایڈ کرتے جائیں گے مسالے کے ساتھ اس کو بہت اچھے سے ہم نے مٹن کو بون لینا ہے زیادہ اس میں بڑی ہٹی ہیں اس لیے یہ چمچ لانا تھوڑا اس میں آپ کو مشکل لگے گا کچھ اس میں ہم ساتھ مسالہ جاتب ڈال لیتے ہیں آپ چاہیں تو ان کو پورڈر بنا کر اڑھا رہے ہیں اس کے لیے ہم نے لیا ہے بلیک زیرا شاہ زیرا جس کو کہتے ہیں بادیان کے پھول ہے چھوٹی بڑی علاجی ہے چھوٹا سا ٹکڑا دارچینک ہے اور اس میں تھوڑا سی جلواتری کا ایک دو پیسیز ہے اس کے لونگ بھی ہیں ان کو ڈال کے ہم بون لیں گے ان کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے آپ چاہیں تو یہ سارے تھوڑا زیادہ مقدار میں لے کہ ان کو پورڈر فارم بنا کر بھی اڈ کر سکتے ہیں باقی کیونکہ ہم نے باقی سپائسیز ڈال لے ہیں گرم مسالہ بھی اڈ کرنے کے بعد میں سارا وہ یہی چیزیں ہم نے ڈال کو اس کا مسالہ بنایا اس لیے میں تھوڑا یہ سابر ڈال رہی ہوں تاکہ گوشت کی سمیل بھی جلدی ختم ہو جاتی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے دوبارہ ہم نے اس میں پانی اڈ کیا اور اس کو مزید دو منٹ بون لیں گے کیونکہ اس میں ہم نے بار بار تو اس کو بعد میں تو گلانے کے بعد بوننے ہی نہیں ہے ایک ہی دفعہ بون لیں اس لیے تھوڑا اس کو اچھا کارکس کی بنائی کریں گے تاکہ مٹن کی سمیل بلکل ختم ہو جائے پھر ہم اس میں پانی اڈ کریں گے مسالہ تقریباً دیکھنے میں ریڈی لگ رہا ہے خوشبو بہت اچھی آرہی ہے تو ہم اس میں پانی اڈ کریں گے پانی ہم اتنا اس میں اڈ کریں گے کہ ہمارا جو مٹن ہے گل بھی جائے اور ہمیں اس میں تھوڑا اچھا حاصل شربہ بھی چاہیے کیونکہ اس کو ہم بعد میں ٹھیک کریں گے ٹوماتر اس میں ہم نے اڈ نہیں کیا ناہی ہری مرچے ڈالی ہے ہری مرچے ہم گارنش کے لیے بعد میں اڈ کر لیں گے ٹوماتر اس میں نہیں جاتے پانی ڈال کے مسالے میں چمچ کی مدد سے اچھا سی مکس کر لیں گے پریشر کوکور کو بند کریں گے تقریباً ٹونٹی فائی منٹس کے لیے میں اس کو لگا رہی ہوں آپ کے گوہٹ پٹ بینڈ ہے کہ وہ کتنی دیر میں گلتا ہے اگر زیادہ دیر سے گلنے والا ہو تو آپ کو آدھا گھنٹہ بھی لگا سکتے ہیں ویٹ جب ایک دفعہ بات جائے گا پھر ہم اس کی فلیم میڈیم کر دیں گے دکھاتی ہوں آپ کو بیس منٹ کے بعد بیس منٹ ہو چکے اب ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں بہت اچھا گلر آیا ہے اب ہم چمچ لا کے دیکھ لیتے ہیں کہ گوشت گلہ کے نہیں دیکھنے میں لاغ رہا ہے کہ گلہ ہوا گوشت ہے کیونکہ یہ ہڈیوں سے سیپرٹ ہو رہا ہے ہود بہود ہمیں پرفیکٹ اسی طرح کا گلہ ہونا چاہیے مزید ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں یہ اتر ہے ہاتھ سے آرام سے اسی طرح کا چاہیے باقی ہم اس کو تھوڑا سا آٹا ایڈ کر کے دوبارہ ہم اس کو پکائیں گے جو رہی کسر اس میں نکل جائے گی اس کی بڑھ کے گل چکا ہوئے ہیں اس میں زیادہ گلہ ہوا نہیں ہاری میں اچھا لگتا ہے اب ہم اس کی جو پر تری ہے ہم اس کو سیپرٹ کر لیں گے آئل ہم نے پہلے زیادہ ڈالا تھا کیونکہ جب ہم اس میں آٹا ڈالیں گے تو یہ جتنا بھی آئل ہوگا تو یہ سارا ایبزالف کر لے گا اس لئے ہم نے سب سے پہلے اس کی تری سیپرٹ کرنی ہے تری ہم جب مسرب کریں گے اس ٹائم ڈالیں گے اس ٹائم آپ کو دکھاؤں گے ادھر ہم اس کو ایک کپ تقریباً پانی لے لیے اس میں فور سے فائو ٹیبل سپون گندم کا جو آٹا ہے وہ میں اڈ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اس کے جگہ پہ کان فلور یا میدہ بھی ڈال سکتے ہیں بات مجھے یہ زیادہ اچھا لگتا ہے اس لئے میں گندم کاٹا ڈا رہی ہوں اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ اس کے اندر کوئی لمس وغیرہ نہ رہے مکس ہو جکے اب ہم اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کریں گے ساتھ چمچ چلاتے جائیں گے ایک دام ہم نے نہیں ڈالنا آٹے کی سارا گھولیاں بان جاتی ہیں اس کے اندر گھٹلیاں گھٹلیاں وہ اچھی نہیں لگتی تھوڑا تھوڑا ڈال کر سکتے ہیں چمچ کی مددہ سے مکس کریں گے اگین اس میں ڈال لیں گے جو باقی کہ آپ کو جتنی ٹھیک رکھنی ہو آپ اس حساب سے ڈالیے کم کچھ کو زیادہ ٹھیک پسند ہوتی ہے کچھ کو کم میں تو یہ میڈیم تقریباً درمیانی ہے نہ زیادہ ٹھیک ہوگی نہ کم ہوگی اس طرح کا ہو گیا ہے اب ہم اس کو آٹے کو بھی پکائیں گے تقریباً پانچ سے آٹھ منٹ کے لیے اس کو بند کر کے ویٹ نہیں لگانا ویسے ہم اس کے اوپر ڈکھا رکھ رہے ہیں نہاری ہماری ریڈی ہو چکی ہے میں آپ کو اس کو سرو کار کے دکھاتی ہوں اس کے اوپر تری تو مسٹ ہے تری کہتے ہیں کہ نہاری کی جان ہوتی ہے تری کے بغیر نہاری نام کمل ہوتی ہے اس کے اوپر کچھ کٹا ہوا ادلک بریق اور ہری مچیں گارنش کر لیتے ہیں گرین دھنیا ہو تو وہ بھی ڈال لیں اسی کے ساتھ آپ سے زیادہ چاہتی ہوں اپنے بہت سارا حیاء رکھیں گا اللہ آپ پیس تھیکس وار واشنگ ملتی بہت سارا حیاء رہا لیکن بہت سارا حیاء رکھیں گا موسیقی